شہین شاہ فریدی نے پاکستان کا وائس کپٹن بننے پر انکار کر دیا شہین شاہ کو کہا گیا کہ آپ پاکستان ٹیم کے وائس کپٹن بن جائے لیکن شہین شاہ فریدی نے پاکستان کی وائس کپٹن کی کرسی کو ٹھوکر مار دی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ماجرہ کیا ہے واقعہ کیا ہے شہین شاہ فریدی نے ایسا کیوں کیا اور انہیں ایسا کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے شہین شاہ فریدی نے وائس کپٹن بننے کے لیے منا کر دیا اب رہی بات یہ کہ پیچھے ان کے پاس کون سا آپشن بجتا ہے وائس کپٹن رکھنے کے لیے اب رکھیں گے یہ محمد رزوان کو اگر محمد رزوان بھی کرسی ریجیکٹ کرتے ہیں وائس کپٹن سی کی تو واپس پھر کون بنے گا وائس کپٹن اب رہی بات یہ کہ شداب خان شاید بنے پھر اگر یہ شہین شاہ فریدی اور رزوان محمد رزوان جو ہے اگر کرسی ریجیکٹ کرتے ہیں وائس کپٹنی کی یہ تو بانے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ پاکستان کا نیا کپٹن کون سا پلئر بنتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ آج سے کچھ ٹیمی پہلے شہین شاہ فریدی ٹیم کے کپٹن بنے تھے لیکن صرف ایک سیریز کے بعد انہیں وائس کپٹن منا دیا گیا شہین شاہ کے پاس یہ ریکارڈ بھی ہے کہ انہیں صرف ایک سیریز پہلے کپٹن منایا گیا اور ایک سیریز بعد کپٹن ہٹا دیا گیا شہین شاہ فریدی اس چیز کو لے کر بھی بڑا ہٹ ہوئے تھے شہین شاہ فریدی کے کچھ بیانات سامنے آ رہے تھے پر وہ اس طریقے سے سامنے نہیں آ رہے تھے کہ ہم کسی کو ٹارکر کر سکیں لیکن رہی بات یہ ہے کہ شہین شاہ فریدی کو اس بات کا برا لگا تھا کہ اسے کیپٹن اس سے ایک سیریز بات ہی ہٹا دیا گیا اب کچھ لوگوں کا کہنا تو یہ ہے شہین شاہ فریدی اپنی بالنگ پر فوکس کرنا چاہتے ہیں اس لئے وہ ٹی ٹوئنٹی کے وائز کپٹن نہیں بن رہے اب رہی بات یہ ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شہین فریدی کے دل پر چوٹ لگی ہوئی ہے جو بات ہے اور اس لئے وہ وائز کپٹن نہیں بنیں گے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوزار چوبیس کے آپ مجھے کمنٹ سیکس میں بتائیں آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ شہین شاہ فریدی کو کپٹن بننا چاہیے تھا اگر وہ نہیں بن رہے وائز کپٹن تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے